السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم موزز رات خصوصی طور پر مدینہ کی چیرمین صاحب اسٹیج پہ تشیف فرما تنوان دانشور حضرات کرناٹک کے ذمہ داران اور اس المدینہ سے محبت کرنے والی تمام عوام غریب نواز کی بارگاہ میں اس اسٹیج سے عریضہ پیش کرتے ہیں کی مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس ادارے میں وہ تعلیم دی جائے جو پوری دنیا انسانیت کے لیے فلاو پہبود کا تعم کر سکرے امید ہے کہ اس ادارے سے ایسے لوگ نکلیں گے جو نہ صرف کرنا ٹکا نہ صرف اندرستان بلکہ بینوالقوامی سطح پہ پوری دنیا انسانیت کی خدمت کریں گے عریضہ ہے ذریع نماز کی بارگاہ میں کہ وہ تمام عوام کی طرف سے مشایخین کی طرف سے علماء کی طرف سے اور اس فقیر اشرفی کی طرف سے اس عریضے کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو وہ اجاز پرسے کہ وہ دندینی راچونی ترقی کر سکے کسی بھی انسیٹیوٹ کسی بھی ادارے کا مقصد سب برائی کا خاتمہ اور اچھائی کو بھرنا ہے کسی انسان میں اس پہ حسد اس کی کنا اس پہ نفرت اس پہ تمام برائیوں کو ختم کر کے اس کو آدمی سے ہی انسان بنانا پوری دنیا کے اندر تمام ادارے اسٹیبلش کیے جاتے ہیں اور مقصد یہی ہے کہ انسان سے عالی علم سے راستہ کیا جائے جس سے وہ انسانیت کو خدمت کر سکے لیکن افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے تمام وہ ادارے وہ یورپ میں اسٹیبلش کیے گئے ہو وہ افریقہ کے سہراؤں میں اسٹیبلش کیے گئے ہو وہ امریکہ میں اسٹیبلش کیے گئے ہو انہی نے دنیا میں علم حاصل کیا علم حاصل کرنے کے بعد کسی منصب کو حاصل کیا لیکن اپنی اس طاقت اور اس علم کا استعمال انہی نے پوری دنیا کو تباہ اور حراج کرنے میں لگایا ایسا کیوں بہت صاف تھا کہ ان کے پاس علم دنیا تو تھا لیکن علم دین سے وہ خالی تھے ضروری تھا کی انسانیت کی ہاتھ میں علم دنیا بھی ہو اور علم دین سے انہیں راستہ بھی کیا جائے اور دستور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ میں ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کے پاس علم ہوگا تو پھر آپ دنیا کو تباہ و تاراج نہیں کریں گے آپ پوری دنیا کی خدمت کریں گے اور اسی خدمت کو کرنے کا مرکز اسی خدمت کو انجام دینے کا اسی سنٹر کا نام المدینہ ہے الحمدللہ خوش قسمت ہیں اس خرب جوار کے لوگ کہ یہاں سے ایک ایسا پیغام ایک ایسا میسج جو محبت کا اخوت کا ایفیکشن کا لف کا پردر ہوت کا ایس کا ایمی ٹی کا اسی سنٹر سے پرموٹ کیا جا رہا ہے نہ صرف یہ کہ مسلمان مسلمان کی خدمت کریں بلکہ کاسٹ و کریڈ اور ریلیجن جو بھول کے یہاں سے وہ درس لیا جاتا ہے کہ جو شخص مرکز سے نکلے گا وہ پوری دنیا انسانیت کی خدمت کرے گا اور یہ مسیج صرف المدینہ کا نہیں یہ مدینہ کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میں خوش نصیب ہوں کہ مجھ کو یہ اجاز حاصل ہوا یہ غریب نماز کی چاکری ملی اس شوخٹ کی چاکری ملی اور المدینہ میں آنے کا موقع ملا میں ہر بار دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے ست کے اس ادارے کو دنگونی راچونی ترقیہ تا فرما اور اس ادارے کے سرپرست کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ تا فرما جس سے یہ کاروان اپنی پرمانی اور دوانی کے ساتھ بڑھ سکے میں پر امید ہوں کہ اس علاقے کے تمام لوگ ذمہ داران دانشوران انٹیلیکسول سیاسی تمام افراد اس تحریک میں داموں سکنوں ہر طریقے سے شریک ہوں گے اور اس تحریک کو بڑھائیں گے اس سے نہ صرف اس علاقے کے ترقی نہ صرف کلناتگا کے ترقی بلکہ ملک کی ترقی پر نہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ خدا ہوتا ہوتا